اسلام علیکم دوستو آج ہم جا رہے ہیں ملتان ملتان کی سیر کریں گے اور آپ کو بھی سب کو سیر کروائیں گے اب بھی کچھ دیر میں ہم ریان سے نکلنے والے روانہ ہونے والے ہیں پھر اس کے بعد ہم بہت سے مزارات دیار جائیں گے ملتان میں بہت سے ایسی جگہ جو آپ کو دکھائیں گے دوستو ہم خانگرد تک پہنچ چکے ہیں یہ خانگرد کی قریبی نہر ہے یہ خانگرد کے قریب سے ہم گزر رہے ہیں یہ خانگرد کراس ہو گیا اور پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو جوتے نیو لیتے ہیں دکھاتے ہیں میں نے یہ چار ہزار کا جوتہ لیا میں نے تو نہیں کسی کو دکھایا اور نہیں میں نے بتایا پس ہیسے لوگ نام بنانے کے لیے کچھ بھی بھولتے ہیں ہم بائک کا سفر زیادہ پسند کرتے ہیں ہمارے دوسرے فیمنی میمبر بھی بائک پہ ہی ہیں ہم سارے بائک پہ ہی جا رہے ہیں لو جی سفر کافی کم ہو گیا ہے مزفرگرد پل کراس کر رہے ہیں مزفرگرد پہنچ چکے ہیں یہاں سے اب ہم آگے نکلتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ویڈیو کا ان تک دیکھے گا بہت ہی مزہ آنے والا ہے بہت ہی کمال کے جدا آپ کو دیکھانے والا ہے مزفرگرد پہنچ چکے ہیں لو جی سفر ہم کافی حد تک کمپلیٹ کر چکے ہیں اب ہم ملتان میں انٹر ہو چکے ہیں یہ ملتان کا چناب پل ہے جی یہاں سے گزرگرد پہنچ چکے ہیں اور کمال کا بیو ہے بہت ہی زبردست لکا ہے ایک تو پل بڑا حسین ہے اور دوسرا دریا بھی دیکھنے کو منگ رہا ہے آئیے گا کبھی ملتان اور یہ منظر دیکھے گا بہت ہی زبردست لگتا ہے اور میں تو فل انجوائی کر رہی ہوں بائیک پہنچ چکے ہیں جب میں یہاں پر انٹر ہوئی یہ شاہ شرمز تبریز کا مزار ہے میں ویسے پہلی بار یہاں پہ آئی ہوں لائف میں تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ مزار تو پورا اہل تشریع کے قبضہ میں ہے کیونکہ یہاں پر تمام چیزیں اور تمام نشانیاں یہی ثابت کر رہی تھی کہ یہاں پر پورا شیعوں کا قبض ہے یہاں پہ ہم نے بائیک اندر آنے کی اجازت تھی تو اس لئے ہم نے اندر ہی لے آئے ہیں بائیک کو تو یہاں پر یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں تقریبا کافی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر آپ ان کے جھنڈے ان کے علم ساری چیزیں تقریبا یہ ساری اہل تشریع سے ہی منسلک ہیں اور دوسری چیز کہ یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت زیادہ اور بھی چیزیں تھی مٹی کے برطن اور یہ دیئے اس کے علاوہ یہ مٹی کے گلاس وغیرہ اور بھی بہت زیادہ یہ بچوں کے کھلونے جویلری وغیرہ ہماری بینگلز چوریاں اور بھی بہت زیادہ چیزیں تھی بٹ یہ ایک اور چیز یہاں پر میں نے پتہ نہیں یہ پرندے ہیں یہ جانوار ہیں یہ بھی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھے ہیں پتہ نہیں آپ ان کو جانتے ہو تو کمیٹ سیکشن ان کا نام بتاؤ اب جی میزارٹ کے اندر جانے کا وقت ہو گیا ہے تو میں سوچ رہی تھی یہاں پر دوپ کافی زیادہ تھی جہاں پہ ہم نے بائیک رکی ہے نا تو وہیں پہ ہم نے جوتہ بھی ریموو کر دیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جوتہ اندر پین کے جانے کی اجازت نہیں ہے جوتہ ہم نے وہیں پر اتار دیا ہے جو لوگ جوتہ یہاں تک پین کے آتے ہیں تو یہاں پر ان کو جوتہ اتار کے رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو ہم تو پہلے ہی آل ریڈی انہوں نے باہر ہی ہمیں بول دیا تو ہم بائیک کے ساتھ ہی وہیں پر جوتے اتار آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اندر آئے ہیں مزائے کے اندر کافی کھلی جگہ تھی اور رش تو بالکل نہیں تھا کیونکہ ایک تو وقت تھا دوپہر کا اور دوسرا کہ ابھی کوئی بھی یہاں پر اتنا زیادہ رش نہیں ہے کہتے ہیں ارسیہ میلے پر زیادہ رش ہوتا ہے ٹھیک ہے یا جمعیرات کے دن زیادہ رش ہوتا ہے یہاں سے پھول بغیرہ لیے پھول لگے ہوئے تھے اندر ہی تو پھول بغیرہ لیے لیکن اس کے علاوہ میری نظر گئی وہاں پر جہاں پر تھنڈا پانی لگا ہوا تھا میں نے کہا یہاں سے تھنڈا پانی ضرور پینا چاہیے کیونکہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگی میں نے تھنڈا پانی پیا پھر اس کے بعد میں مزار کی اندر آئی ماشاءاللہ بہت اچھا مزار تھا بہت اچھی سجاوٹ ہوئی تھی ڈیکریشن بہت اچھا کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ پھر یہاں پر میں نے پھول جو لے کے آئی تھی وہ جھڑھائے اور یہاں پر ساتھ دونوں پتہ نہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ دو مزار تھے مطلب دو آرامگا کیوں ہیں یہاں پر ساتھ ساتھ میں دو ہیں مجھے اس کا نہیں پتہ میں نے دونوں پر پھول ڈال دیئے اور گجے وغیرہ جو بھی تھے سارا پوچھے دونوں پر رکھ دیا اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی اندر سے کیونکہ کافی لوگ آتے ہیں تو پھول وغیرہ اندر لے کے آتے ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ خوشبو ہوتی اندر کمرے میں بہت زیادہ تھنڈا تھا کمرہ اور سکوندہ بھی تھا تو میں نے وہاں پر پھر دعا مانگی دعا مانگنے کے بعد پھر اب یہ میں بتا نہیں سکتی کہ دعا میں میں نے کیا کیا مانگا ٹھیک ہے تو بائی دعوی مزاروں پر جب جا کے دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان بزرگوں یا ان مزار والوں میں جو ارامگا میں مجود ہیں ان سے مانگ رہے ہیں ہم ان کے مزار پر کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کا وسیلہ دیکھ کے مانگ رہے ہوتے ہیں یہاں سے اب جب کام فنش کیا تو میں باہر آئے تو یہاں پر بہت زیادہ پانی گرا ہوا تو میرا اب آیا بہت ہی لمبا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے سے گیلا ہو جائے تو گندہ ہو جانا تھا کیونکہ یہ سارے سین کی صفائی کر رہے ہیں تو میں نے یہاں پر گھومنا شروع کر دیا ہے چیک کر رہی ہوں مزار کی اور ایک ہاں ایک اور نہیں دھوپ ہے لیکن مجھے گرم نہیں فیل ہوا پتہ نہیں کیا ایک عجیب کنڈیشن ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پر گھوم کر سارا چیک کیا ہے پھر یہاں پر باہر آئی میں نے سچا کیوں نہ مزار کے باہر بیٹھ کر فوٹو شوٹ کروالیا جائے ایک دو تصویر بنالی جائے سٹیٹس پر لگانے کے لیے بس اسی لیے پھر میں نے ادھر بیٹھ کر آبائے کو اچھے سے سیٹ کیا اور مجھے یہ نہیں سمجھا رہی تھی میں اس پرس کو کیوں ساتھ لے آئی ہوں بیٹھ مبال بگارہ یوز کرنے کے لیے پیسے بگارہ ڈالنے کے لیے اچھا ہوتا ہے پھر ہم یہاں سے نکلے یہاں سے نکلنے کے بعد اب ہمارا آگے کا ٹور جو تھا وہ تھا یہاں سے ہم جا رہے تھے ملتان کے ایک شاہی قلعے میں ہم آپ کو قلعے کی سیر کروانے والے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا سفر مزید نہیں لمبا نہیں کرتے بس تھوڑا سا سفر ہے کیونکہ یہ سارے مزار قریب ہی ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے شارکن عالم کے مزار پر اور بہاود ان ذکریہ کے مزار کے بھی سیر کروائیں گے ہمارے ساتھ ہی رہے گا مزید چلتے ہیں آگے آگے دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہیں اور میں آپ کے ایک اور عجیب اور نیو بات بتا دوں کہ میں بھی لائف میں فرسٹ بار آئی ہوں ادھر ملتان میں ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لئے اس لئے میں خود بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سٹیڈیم ہے ہماری رائٹ سائیڈ پہ یہ ملتان کا سب سے بڑا سٹیڈیم ہے جہاں پر میچ بغیرہ لگائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہی آگے جاتے ہیں مزید دیکھتے ہیں اور ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی کمال کا ویو لگ رہا ہے مجھے بہت ہی اچھا سفر لگ رہا ہے یہاں پر مجھے جب میری نظر کبوتروں پر پڑی تو میں نے بائیک والے کو کہا رکو 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 مجھے یہاں سے آگے نہ لے کے جاؤ میں ان کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہوں بہت ہی پیارے تھے بہت ہی زبردست لگ رہے تھے اور میں نے ان کو دانے ڈالنے کے لیے یہاں سے خرید لیے بھئی یہاں پر دے رہے تھے تو میں نے دانے لے لیے ان کے لیے میں نے کہا ان کو دانے ڈالتی ہوں جب میں نے ان کے لیے وہ گندم تھے چھٹ چھٹے تو مجھے ان کو اڑاتے ہوئے بہت اچھا فیل ہو رہا تھا میں نے جب ان کو اڑایا تو مجھے خود ایسے فیلنگ آ رہی تھی جیسے میں بکریش کی طرح اڑنے والی ہوں اور یا جب میں ان کو اڑا رہی تھی تو سب سے مزے کی بات کہ یہ یہاں سے کہیں جانے کا نام نہیں لے رہے تھے مطبع ایسا فیل ہوتا ہے جیسے یہ اٹھ جائیں گے ابھی بھر نہیں یہ ایک جگہ سے اٹھ کے دوسرے جگہ پر بیٹھ جاتے تھے دیکھ رہوں گے نا جیسے مطبع رائٹ سائیڈ سوڑے ہیں لائف سائیڈ پر بیٹھ گئے مطبع انہوں نے یہ مقرر جگہ کی ہوئی تھی کہ یہاں پر ہم نے رہنا ہے یہاں سے ہلنا نہیں ہے یہاں سے کہیں بھی نہیں جانا تو مجھے بہت ہی مزا آ رہا تھا اور جو دانے والے تھے وہ مجھے دیکھ رہے تھے گھول گئے کہ یہ کبوتروں کو دانہ ڈال رہی ہے کہ ان کے ساتھ کھیل رہی ہے لیکن میں ان کے ساتھ اچھی خاصی شرارتیں کر رہی تھی میں ایک مٹھی بر کے دانے ڈالتی اور پھر وہ ان کو خوب اڑاتی مجھے بہت ہی مزا آ رہا تھا اس لیے میں ان کے ساتھ کافی زیادہ تقریباً پندرہ بیس منٹ تک میں ان کے ساتھ کافی ٹائم سپین کرتی رہی ان کو اڑاتی رہی ایک بار میں میں نے ان کو دانے وغیرہ ڈالے تو مجھے مطلب ایسا لگا کہ ابھی ان کو بھوک ہے بس ان کو اڑانے کے لیے میں نے پھر سے دانے لگی اور پھر سے ان کو کھلانے لگ گئی ان کو اڑانے لگ گئی پھر جب دانے ختم ہو گئے پھر بھی مجھے سکون آیا اور ان کا جو برطن تھا وہ چھابی وغیرہ سی وہ میں ان کو واپس دینے گئی تو پھر میں نے بہانے سے ان کو اڑا دیا کیونکہ بہت ہی زبردست لگتا ہے جب وہ اڑتے ہیں کمال کیا ویو بن جاتا ہے بہت ہی اچھی فیلنگ ہوتی ہے یہ ہم کلہ کے سامنے پہنچ چکے ہیں یہاں سے اب ہم نے اندر جانا ہے انٹری تو گرمی فورس زیادہ تھی فل تھی لیکن جیسے ہی میں اندر انٹر ہوئی تو میری یہ آپ سے حساب لگا لیں کہ مجھے تھنڈی تھنڈیا ہوا انہیں اتنا سکون دیا اتنی زبردست پارک تھی یہ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اور جس درخت کے نیچے بھی کھڑے ہو جاؤ تھنڈی ہوا اور ایک سکون والی مطلب پارک تھی مجھے بہت ہی اچھا فیل ہوا یہ یہاں پر پارک کے اندر سے ہی مجھے وہ شارک نیالم کا مزار نظر آرہا تھا بہت ہی ایک اچھا ایک بہت ہی خوبصورت لک تھا رائٹ سائیڈ پہ شارک نیالم کا مزار اور لیپٹ سائیڈ پہ قلعہ تھا تو مجھ سے زیادہ انتظار نہیں ہو رہا تھا میں یہاں پر کھڑی تھی تو میں ہر چیز کو دیکھ رہی تھی اور اتنا خوشی مطلب اتنا زیادہ خوش ہو رہی تھی بہت خوشی محسوس کر رہی تھی پھر میں نے سوچا کیوں نہ یہاں سے اب اندر جائے جائے یہاں پر مجھے ویٹ نہیں ہو رہا اب جاتی ہیں اندر اور دیکھتی ہوں کہ اس قلعہ پر آخر ہے کیا کہ بہت زیادہ اس کا نام سنے میں نے بہت زیادہ مشہور ہے ہمیشہ سے سنتی آ رہی ہوں کہ ملتان کا قلعہ بہت خوبصورت ہے اور اس کے اوپر چڑھ کے مطلب جو منظر جو ویو نظر آتا ہے وہ بہت کمال کا ہے لو جی تو ہم اب اس کے اندر جا رہے ہیں انٹری ہو رہی ہے اس کے اندر مزار کے اندر سوری مزار کہہ رہی ہوں قلعہ کے اندر تو یہاں پر جی ہم نے انٹری فیس دے دی ہے مطلب یہاں پر ٹکٹ وغیرہ ہے کوئی شاہد انٹری کی وہ ٹکٹ وغیرہ بھر لی ہے تو اب اس کے بعد ہم اندر جا رہے ہیں تو اس کی تین منزلیں ہیں تو سب سے پہلی مطلب جو کوشن ہے اس میں ہم جب داخل ہوئے تو سامنے بہت ہی پیارا لک تھا کچھ آنٹیاں بہت ہی پیارے ڈریس میں سجا کے کھڑی کی گئی تھی کچھ چھٹے چھٹے بچے ساتھ اور یہاں پر پینٹنگ جب میں نے دیکھی تو کمال کی پینٹنگ سے مطلب تاریخ کی سب سے بیوٹیفول پینٹنگ یہاں پر لگائی گئی تھی اور ایک ور رکھ کے لگائی گئی تھی پرانے بادشاہوں کے بارے میں اور پرانے سٹوریوں کے بارے میں ڈاکوں کے بارے میں بہت ہی اچھی مطلب بہت ہی ایک یہ کہہ لیں کہ آپ مطالعہ پاکستان کے بارے میں بہت ہی اچھا مطالعہ ہو سکتا ہے ان پینٹنگ کو دیکھ کر تو ان پینٹنگ کو دیکھنے کے بعد جب میں نے یہاں پر کیمرہ ریو کیا تو یہاں پر دیکھے میں حران رہ گئی کہ یہ درخت نیچے سے شروع تو ہو رہا ہے لیکن اوپر اینڈ اس کا کامپ ہے لیکن پھر میں نے جب غور کیا تو مجھے بتا چلا کہ یہ ایٹیفیشل ہے ریال نہیں ہے صرف سجاوٹ کی طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گاؤں کا محول بنا کے مطلب ایک پاکستان کے سوبوں کے تمام بلوچی سندھی بٹھان سب کے ڈرس پہنائے پھر ایک کمہ بنایا گیا پھر اس طرف اور بھی بہت ہی پینٹنگ سی پھر میں نے سوچا کہ اوپر چلتے ہیں مجھ سے ایٹ نہیں ہو رہا تھا تو جب میں سیکنڈ شپ میں پہنچی تو یہاں پر نقش واو کلے کا ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے نقش بنایا ہویا ہے یا اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب چیزوں کو ایک چھوٹے سے باکس کے اندر کور کر کے انہوں نے ایک نقشہ بنا دیا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر کلے سے سٹارٹ ہوئے تھے یہاں پر سٹیڈیم ہے یہ سٹیڈیم کے قریب سے یہاں پر یہ کاسم پارک ہے جہاں پر ہم انٹر ہوئے پھر یہاں پر ایک سائیڈ پر یہ شارکن عالم کا مزار ہے شارکن عالم کے مزار کے قریب ہی تقریباً لگ وقت تھوڑا سا قریب ہی بہاولدین زکریہ کا مزار ہے اور یہاں پر گھنٹہ گھر بھی ہے میں نے جب سب کا مطلب سب چیزوں کو دیکھا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ مطلب باہر تمام چیزیں جو اتنی خوبصورت ہیں یہاں پر نقشہ میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی میں نے بہت زیادہ انجوائی کیا پھر میں نے سوچا تھرڈ لیفٹ پر چلتے ہیں تیسرے پر جا کے دیکھتی ہوں کیا کیا چیزیں جب میں تیسرے پر پہنچی تو یار میں دیکھ رہا رہا کہ یہ تو کلا میں دانیں یہاں پر تو مجھے لگتا ہے کرکٹ کھیل سکتے ہیں فوٹبول کھیل سکتے ہیں والی بول کھیل سکتے ہیں یار بیڈ منٹن بھی کھیل سکتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ اوپر کچھ بھی نہیں ہے جب میں نے ان سائڈوں پر دیکھا تو میں ایک دم سے حران اور دنگ رہ گئی میں نے کہا نہیں یار کمال کی چیز دو سائڈوں پر ہے ویوز دیکھو یہاں پر تقریبا تقریبا ان چاروں سائڈوں پر پورا ملتان شہر نظر آتا ہے کمال کا ریویو ہے میں آپ کو دیکھاتے ہوں یہاں پر ویوز اس سے بھی زبردستہ یہ اس سائڈ پر وہ سامنے گھنٹہ گھر بھی ہے تو جہاں سے ہم گزر کے آئے تھے یہاں پر نیچے کبوتر جہاں پر میں نے ان کبوتروں کو اچھا خاصا دانہ ڈالا اور ان کے ساتھ کافی ٹائم سپینڈ کیا اور اس سائڈ پر کاسم پارک ہے تو کاسم پارک بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی ان سائڈ پر ملتان اس قلعے کے اوپر جب میں آئی یہاں پر اتنی ٹریز اور تھنڈی ہوا چل رہی تھی حالکہ دوپ ہونے کے باوجود بھی کافی بلندی پر ہے شاید اس لیے اور بہت ہی اچھا کمال کا ایک ویوز تھا تو مجھے بہت ہی اچھی فیلنگ آ رہی تھی اب ہم نیچے جا رہے تھے تو مجھ سے سیڑھیوں سے نیچے جانے کی ہم دوسری سائٹ سے نیچے جا رہے تھے جس سائٹ سے وہ گاڑیاں اوپر لے کے آتے ہیں کیونکہ گاڑیوں پر گاڑیاں ہی کو ان کی چھت پر قلعے کی چھت پر لے جایا جا سکتا ہے لیکن ہر کسی کو نہیں وہ جو انسی گاڑی چاہے ہیں تو ہم اس رستے سے آ رہے تھے نیچے یہاں پر جو کھٹکیاں بنی ہوئی تھی تو ان کھٹکیوں سے بہت اچھا شاہر اکنے عالم کا مزار نظر آ رہا تھا مجھ سے ویٹ نہیں ہو رہا تھا میں نے سوچا جلدی جلدی سے یہاں سے جاتے ہیں اور جا کر اس مزار کی بھی حاضری لگاتے ہیں وہاں پر بھی دیکھتے ہیں کیا ریویو آیا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں تھوڑا سا قریب سے کہ یہاں کتنا پیارا منظر لگ رہا ہے دیکھیں اس کھٹکی میں کھڑے ہو کے مزار بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ملتان کی نشانی کہا جاتا ہے کشار اکنے عالم کا مزار اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ملتان شہر کو مزاروں کا شہر بھی کھا جاتا ہے مطلب ولیوں کا شہر بھی کھا جاتا ہے دوسری ایک اور بات قاسم پارک کے قریب یہ نگار خانہ تھا جی مجھے ایسا لگا جیسے یہ کومے میں بنایا ہوا ہے یہ زمین کے نیچے نگار خانہ بنایا ہوا ہے یہ سیڑھیاں اتر رہی ہوں میں وہ نیچے جرنیٹر رکھا ہوا ہے جرنیٹر کے سسٹم سے کی مدد سے یہاں پر نیچے روشنی کی جاتی ہے ٹھیک ہے لائک کا کوئی سسٹم نہیں ہے یہ پارک کے نیچے ہے جی نگار خانے جو میں یہاں پر پہنچی تو انہوں نے مجھے اشارہ کر دیا کیمرہ لاؤڈ نہیں ہے کیمرہ بند کر دو تو پھر اس لیے مجھے کیمرہ بند کرنا پڑا تو بہت ہی اچھی چیزیں تھی بہت ہی پرانے زمانے کی یہاں پر ہم دربار پر پہنچ چکے ہیں شار اکنے عالم کے مزار پر تو یہاں پر جی یہ گول گول چکر سے بنائے ہوئے ہیں یہاں پر ہمیں انٹری اندر جا رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے یہاں پر بھی جوتے ریموو کروائے جائیں گے آئی تنک سو مجھے یہی لگ رہا ہے چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جی بلکول انہوں نے اشارہ کر دیا انہوں نے کہا جی اتھے مرو تے اتھے جوتیاں لاؤ اپنیاں تے میں نے اب اپنے جوتے کو ریموو کر دیا ہے جب میں نے جوتا ہی در ریموو کر کے جمع کروا دیا ہے نمبر شمبر تو میں ننگے پاؤں باہر نکلی ہائے اللہ مر جاما اتنی کڑی دوپ اور نیچے فرش گرم بٹ نہیں یار انہوں نے میرے لیے دیکھا رستے میں کلین بچھایا ہوا تھا کہ پرنسش شہزادی سیفی یہاں سے گزرے گی یہ ایسی بات نہیں ہے سب کے لیے انہوں نے بچھایا ہوا تھا کلین اور جب میں اندر آئی تو میں دیکھے حران کہ وہاں پہ تو دو آرامگا تھی یہاں پر بے شمار تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرف جاؤں کہاں سے گزروں درمیان میں سے گزر کے چلی جاؤں رائٹ سائیڈ پہ جاؤں یا لیفٹ سائیڈ پہ جاؤں مجھے کوئی نہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں ایک دم سے پریشان ہو گئی پھر مجھے کسی نے اشارہ کیا کہ اس سائیڈ سے نہیں سسٹر آپ اس سائیڈ سے جائیں میں نے کہاں چلو جی ایدروں ٹوڑ جانے ایک ایک ہی گالے جب میں تھوڑا جا آگے گئی تھی میں نے وہ کہہ رانی ہوئے کہ اس مزار دے اندر انہیں آرامگا بنائیاں گئی انہیں انہیں کبراں پتہ نہیں کنیاں کنیاں بٹ میں کہاں چلو کوئی گال نہیں جنہاں واسطے سے آئے ہیں شکر شارک نے اللہ پاک دے بڑے نیک برگزیدہ بندے سان تھی انہاں واسطے پھر میں دعا کی تھی انہاں واسطے بھی کی تھی اپنے واسطے بھی دعا کی تھی دعا تو بھات پھر سے باہر نکلے شارک نے اللہ مزار دے تھوڑا ہی قریب بہال دن ذکریہ زیادہ وقت ضائع کرن تو بغیر ہی میں اتھ گئی جا کے میں دعا کی تھی جو پچھلے مزاران تھے کیتا ہے اس سے مزار دے بھی میں سوچیا کار لینے ہور کی کار ساکنے لیکن یہ تھا ایک مزے دیگال ہور سی کہ اس مزار دے قریب کونہ لگا سی تھی اس کونہ دے پتے اے جی جھولا جائے لگا سی مہندے نال کھیلے لگ گئی بس تانو نوی ایک عجیب گال دسا اس کونہ دے بیچ سارے پیسے نے پیسے یار عجیب لوگ پائے جاتے ہیں یہاں پر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کس طرح کے لوگ ہیں یہاں پر جی اس کونہ کے اندر لوگ پیسے پھینکے منتے مانتے ہیں جاہلیت کا دور ہے بس جاہلیت جتنی سمجھو اتنی بڑھتی جا رہی ہے مطبع کسی نے جس نے یہ کھلا بنایا اس نے وہی انگریزوں نے یا کس نے بھی یہ بنا دیا ہے تو کونہ تو اب لوگ اس میں پیسے پھینکے منتے پوری کریں بس ٹھیک ہے جی چلو چھوڑو ہمیں کیا ہم نے تو اب ملتان کو خدا حافظ بول دیا ہے جی اب ہم ملتان سے روانہ ہو رہے ہیں واپس اپنے گھر کی طرف تھکاوٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے گھر میں بھی بہت زیادہ بوک بھی ٹکاہ آکے لگی ہوئی ہے میں نے سوچا کیوں نہ اب گھر جا کوئی زنگر شنگر کی پارٹی کرتے ہیں ہم گھر پہنچے جلدی جلدی سے زنگر آرڈر کیے زنگر پہنچ چکے ہیں جی زنگر کی پارٹی کمال کی تھی آج جی ویڈیو پسند آئیے ہوئے لائک کر دو شیئر کر دو کمنٹ سیکشن چے کوئی بھی کسی قسم دی اپنی رائدہ ظہار لازمی کریا کرو میرے چینل نو سبسکرائب کر دو بیل نوٹفکیشن نو لازمی آن رکھیا کرو تاکہ آن آلی ہر ویڈیو سب تو پہلے تاڑے تک ہون سکے